لباس کے متعلق سنتیں ہیں پیچھے کچھ سنتیں گزری ہیں جو میں نے عرض نہیں کی وہ ہیں کہ میاں بیوی کے آپس کی جو رازداری کی باتیں ہوتی ہیں اس میں سنت طریقے اور سنت کی باتیں میں اس کو یاد دلا دے کوئی ساتھی ویڈس ایپ گروپ میں وہ اس کی میں تصویر کھینچ کے بھیج دوں گا آپ حضرات انفرادی طور پر اس کو پڑھ لیں گے اس میں کوئی بات اگر سمجھ نہ ہے تو انفرادی طور پر مجھ سے پوچھ لیں گے اور آگے لباس کے متعلق سنتیں ہیں لباس کے متعلق یہ کہ آپ پہلی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کو پسند فرماتے تھے اور کرتہ پہنتے تھے تو کرتہ میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے اور کرتے کی جو آستینے ہیں وہ آپ کے یہاں پہنچوں تک ہوتی تھی یہاں تک یہ اس کی پہلی سنت اور اس کا جو کرتے کا گلہ ہے وہ سینے کی طرف ہوتا تھا یہاں نہیں ہوتا تھا پیچھے کی طرف نہیں ہوتا تھا کہ پیچھے سے بھی تو بٹن لگائے جا سکتے ہیں جیسے بچیوں نے لگائے ہوتے ہیں لیکن آپ کا گلے کی طرف تھا اور اتنا کھلا تھا کہ ایک صحابی نے اپنا ہاتھ ڈال کر پیچھے مہر نبوت کو برکت کی نیہ سے ٹچ کر لیا تھا تو ہمیں اس میں تین چار باتیں معلوم ہیں کرتہ میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے اس کے بازو یہ یہ یہاں تک تھے پہنچے تک یہ یہاں تک آپ کا کرتہ آتا تھا آپ کا جو گلہ تھا وہ سینے کی طرف تھا یعنی پیچھے کی طرف نہیں تھا یہ تو ہمارا موسین ہے جی آپ ادھر آجیں جی آجیں ان کی برکہ سے تو ہمارا کام چلتا ہے جی ٹھیک ہے ان کو تھوڑی اگر جگہ دے دیں ہمارے تو ہمارے کرتے درتے تو مدصر بھئی ہیں سارے یہ نہ ہو تو ہم سارے پریشان ہوئے بیٹے ہوتے ہیں آج لائٹ نہیں لگی آج فکر نہیں لگا آج مائک نہیں آیا اللہ ان کو جزائے خیر دے تو آپ کا جو گلہ تھا وہ سینے کی طرف تھا اور کھلا تھا یعنی صرف یہاں چھوٹا سا بٹان ہی لگا ہوتا ہے جیسے ہمارے بٹان ہے یعنی ہم اس کو کھولیں تو کھل جاتا ہے تو وہ اتنا کھلا تھا کہ ایک صحابی نے اپنا ہاتھ ڈال لیا تھا یعنی اچھا کھاسا کھلا تھا الحمدللہ ہمارے لباس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کرتا پہنتے ہیں اور یہاں تک پہنتے ہیں اور ہمارا گلہ آگے کی طرف ہوتا ہے اور البتہ اس میں کچھ باتیں پسندیدہ اور نا پسندیدہ ہیں جائز نا جائز کی بات نہیں ہے اگر کوئی اس کی جگہ کف لگاتا ہے جیسے آپ لوگ لگاتے ہیں یہ خلاف شریعت نہیں ہے یہ کوئی سنت کے خلاف یا نا جائز یا گناہ ایسی بات نہیں ہے پسندیدہ یہ ہے کہ لباس کھلا ہو ڈھیلا ڈھالا ہو اس میں چونکہ کھلا پن ڈھیلا پن زیادہ ہے اس لئے یہ پسندیدہ ہے اگر کسی نے یہ نہیں لگایا اور وہ کف لگا لیا جیسے آپ نے پہنے ہوئے تو وہ بھی کوئی خلاف شریعت زندگی لباس نہیں پہنا ہوا اس نے اور اسی طرح جو کرتا ہم پہنتے ہیں ہم اس میں تریز لگواتے ہیں اور آگے سے یوں پٹی لگاتے ہیں علماء کا لباس شمار ہوتا ہے یہ یہ ایسا لباس پہننا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ لباس نہ پہنا تو اس کی زندگی خلاف سنت لباس والی ہے ایسا نہیں ہے ہاں شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ زیادہ ہے اور جو آپ لوگوں نے پہنا ہے وہ کم پسندیدہ ہے لیکن وہ بھی شریعت کے مطابق ہے وہ خلاف شریعت لباس نہیں ہے اس لئے کہ لباس سے مقصود ہی یہ ہے کہ آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہو اور جسم لباس ٹائٹ نہ ہو تو اس لئے جو کرتا آپ بھی پہنتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اس طرح پہن لیں تو اس کے دو اضافی فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک یہ لباس کھلا اور ڈھیلا ڈھالا زیادہ ہے شریعت میں کھلا اور ڈھیلا ڈھالے لباس کی حوصلہ زیادہ کی گئی ہے پسند کیا گیا ہے دوسرا یہ علماء صلحاء کے مشابہ ہے یعنی میں نے بھی اس لئے پہنا ہوا ہے کہ جو ہمارے علماء پہنتے ہیں میرے جیسے طالب علم کے ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی تو علماء کے ساتھ مشابہ سے آخرت میں مارا بھی کوئی کام ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے جو جن لوگوں کی مشابہ اختیار کرتا ہے قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا اس لئے اگر کوئی ایسا پہنتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں پہنتا کوئی اس پر اطراد نہیں ہے شریعت کے لیے آسے کہ اس نے کیسا لباس پہنا ہوئے تو یہ ایک لفتے کے اندر کچھ سنتیں تھی جو تین سنتیں میں نے ارز کی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے چلنے دن اس کو مسائل کرتے ہیں دوسرا ہے مسائل یہ مسائل ہیں تو اس کے بارے میں حیض و نفاس کے بارے میں لیکن کیونکہ حیض و نفاس کے احکام اور مرد کے اوپر جب غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے احکام ایک ہی ہیں تو اس لئے ان کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور کچھ دوسرے ہیں جن کو میں کسی درود کے سے چھوڑ دوں گا تو اس کو وہاں ورسا گروپ میں شیئر کر دوں گا جس عورت پر یا جس مرد پر غسل واجب ہو عورت حیض و نفاس میں ہے یا مرد پر غسل واجب ہے اس کے لئے مسجد کی حدود میں جانا منہ ہے مسجد کی حدود میں وہ داخل نہیں ہو سکتا مسجد کے باہر باہر سے گزر سکتا ہے یعنی حرم شریف جیسے ہے جن عورتوں کے ایام چلے رہے ہوتے ہیں وہ باہر جو سفید ماربر لگا ہوئے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ مطاف پھر آگے دروازے جیسے باب عبدالعزیز باب فہد ان دروازوں کے باہر جو سفید ماربر ہے یہ سفید ماربر مسجد حرام سے باہر ہے یہاں عورتیں بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھ بھی سکتی ہیں اسی ذرہ جو مسجد نبوی کے بڑے دروازے ہیں جن دروازے سے داخل ہونے کے بعد اندر کالینیں شروع ہو جاتی ہیں وہ والے دروازے اور جو دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں وہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے وہاں سے عورت اندر نہیں جا سکتی لیکن باہر جو ہے جہاں پر وہ اندر چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چلتی رہتی ہیں اور لوگ جوتوں سمیت چلتے رہتے ہیں ہے تو وہ بھی چار دیواری کے اندر ہی لیکن وہاں عورتیں جا سکتی ہیں وہاں بیٹھ کر وہ روزہ رسول بھی دیکھ سکتی ہیں درواز شریف بھی پڑھ سکتی ہیں اسی طرح جس آدمی پر غصل واجب ہے اس کا بھی یہ حکم ہے کہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتا باہر رہ سکتا ہے اور جس آدمی پر غصل واجب ہو وہ آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا مرد ہو خواہ عورت ہو البتہ ذکر اذکار کر سکتا ہے درواز شریف پڑھ سکتا ہے تیسرا کلمہ پڑھ سکتا ہے استغفار پڑھ سکتا ہے دعائیں جو ہوتی ہیں صبح شام کی وہ پڑھ سکتا ہے اللہ اکبر کہنا استغفر اللہ کہنا سبحان اللہ کہنا یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے سوائے قرآن کے کہ قرآن نہ زبانی پڑھ سکتا ہے نہ ہی دیکھ کر پڑھ سکتا ہے جس پر غصل فرض ہوتا ہے یہ کچھ ضروری احکام تھے اس سس کے لئے جس پر غصل واجب ہو آگے ہے سلادہ نورانی قیادر کر لیتے ہیں